ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہمارے ملک میں نئے کرنسی نوٹس آنے والے ہیں اور ان کے ڈیزائنز کا ایک آئیڈیا ہمیں مل گیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ریسنٹلی دنیا کی انٹریسنگ خبروں کے مطالق بتاؤں گا دوستو دو ہفتے پہلے میکسیکو میں ایک عجیب واقعہ ہوا جب ایک جھولا ہوا میں رک گیا کوئی عام جھولا نہیں یہ جھولا دوستو ترتالیس فیٹ انچائی پر موجود تھا اصل میں یہاں ایک بہت تیز تفان آ گیا تھا اور اس جھولے کو روکنا پڑ گیا لوگ دس منٹس تک اتنی انچائی پر شدید تفان میں جھولے پر بیٹھے رہے ان لوگوں کی اتنی زیادہ انچائی پر حالت کیا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک عجیب واقعہ چائنہ میں پیش آیا جب ایک مسافر کی جیب سے ایک سو سے زیادہ سامپ نکلے یہ مسافر ان چھوٹے چھوٹے سامپوں کو سمگل کر رہا تھا یہ سامپ چھے پیکٹس میں تھے اور اس کی ٹراؤزر کی جیب میں تھے یہ آدمی ان سامپوں کو جہاز کے ذریعے سمگل کر رہا تھا یہ سارے سامپ زندہ تھے چائنہ میں جانوروں کی سمگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو ایک اور ایسا ہی واقعہ اٹلی میں ہوا لیکن اس دفعہ ایک آدمی سے ایک سو اکیس فونز نکلے اور یہ سارے فونز چوری کے تھے یہ آدمی ایک ٹرین میں تھا اور سوٹزلینڈ سے اٹلی پہنچا تھا اس نے یہ فون سوٹزلینڈ میں ایک ایونٹ سے چرائے تھے چہاں بہت زیادہ رش تھا اور اس نے ایک سو اکیس موبائل فونز چورا لیے اٹلی کی پولس اب یہ فونز ان کے مالکان کو واپس کر رہی ہے دوستو ویتنام میں ان دنوں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے ویتنام میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں ایک دریار ریڈ ریور میں پانی کا لیول خطرناک حد تک اوپر چلا گیا ہے سیلاب کی وجہ سے ویتنام کے شہروں میں گاؤں میں پانی بھر گیا ہے اور لوگوں کو اپنی جان بچا کر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا یہ سب شدید بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے اس توفان کو ٹائفون یاگی کہتے ہیں جس نے ویتنام میں تباہی مچائی ہے دوستو کچھ دن پہلے دنیا کا سب سے بڑا آئی فون لانچ کیا گیا اس آئی فون کو دو یوٹیوبرز نے بنایا ہے مسٹر ہوس دا بوس یعنی ارون مینی اور ڈی آئی وائی پرکس یعنی میتھیو پرکس نے ان دونوں نے مل کر اس آئی فون کو بنایا ہے یہ آئی فون ساڑھے چھے فیٹ سے بھی لمبا ہے آئی فون 15 پرو میکس اس میں ٹچ سکرین بھی ہے کیمرہ فلیش لائٹ اور چارجنگ پورٹ بھی موجود ہے یہ ایک گینیز ورلڈ ریکارڈ بن چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا آئی فون دوستو امریکہ میں ایک عورت سامنے آئی ہے جس کی دنیا میں سب سے چوڑی زبان ہے اس عورت کا نام برٹنی لکائو ہے اس کی زبان 3.11 انچز چوڑی ہے یہ بھی ایک گینیز ورلڈ ریکارڈ بن چکا ہے یہ اگلی خبر کینیا سے ہے جہاں ایک ائرپورٹ کے سٹاف نے ہڑتال کر دی اور کئی سو مسافر ائرپورٹ پر پھز گئے کیونکہ ان کی فلائٹس کینسل ہو گئی تھی یہ واقعہ کینیا کے جومو کینیاتا ائرپورٹ پر ہوا ہے جب ائرپورٹ یونین کے ورکرز نے اچانک ایک دن کی ہڑتال کر دی دوستو انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اتجاج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ائرپورٹ انڈیا کے مشہور بزنسمن اور امیر ترین لوگوں میں سے ایک گوتم اڈانی کو 30 سال کے لیے لیس پر دیا جا رہا ہے دوستو کچھ دن پہلے ایک آدمی برائن برگ نے آٹھ گھنٹے لگا کر تاش کے پتوں سے ایک گھر بنایا اس گھر کے 54 لیولز تھے ذرا سی غلطی اس کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی تھی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ ایسا نہیں ہوا یہ بھی ایک گنیز ورڈ ریکارڈ بن چکا ہے تاش کے پتوں سے بنائے جانے والا اتنا بڑا گھر اب بات کرتے ہیں پاکستان کے کرنسی نوٹس کی دوستو سٹیر بینک آف پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ہمارے جو کرنسی نوٹس ہیں ان کے ڈیزائنز چینج کر دیے جائیں گے سٹیر بینک نے ایک کامپیٹیشن کروایا کہ لوگ نوٹس کے ڈیزائن خود بنا کر سٹیر بینک کو بھیجیں اور سب سے بہترین ڈیزائنرز کو انعام دیا جائے گا سب سے پہلے یہ نوٹس دیکھیں دس روپے کے اس نوٹ کو پہلا انعام ملا ہے دس روپے کے اس نوٹ کو سیکنڈ پرائز ملا ہے بیس روپے کا صرف ایک ہی نوٹ سیلیک کیا گیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس روپے کے نوٹ کا یہ ڈیزائن فرسٹ آیا ہے سو روپے کے نوٹ کے اس ڈیزائن کو فرسٹ پرائز ملا ہے دوستو پانچ سو روپے کے نوٹ کے اس ڈیزائن کو پہلا انعام ملا ہے آپ کو یہ کیسا لگا پانچ سو روپے کے اس نوٹ کو دوسرا انعام ملا ہے ہزار روپے کے نوٹ کا یہ ڈیزائن جیتا ہے اور دوستو پانچ ہزار روپے کے نوٹ کا یہ ڈیزائن فرسٹ آیا ہے اور یہ ڈیزائن سیکنڈ آیا ہے اب یہ تمام ڈیزائنز انٹرنیشنل ڈیزائنرز کو بھیجے جائیں گے وہ ان ڈیزائنز کو چینج بھی کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی رہیں یعنی پورا ممکن ہے کہ یہ نوٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی نئی کرنسی ہوگی یا پھر اسی سے ملتی جلتی پیسے ہمارا خزانہ ابھی خالی ہے کیا اس موقع پر نئے نوٹس لانا نئے ڈیزائنز لانا کیا یہ ضروری تھا آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستو آسٹریلیا میں ایک دن پہلے آسٹریلین آرمی اپنے ہتھیار اور ٹینکس وغیرہ کا ایک شو کر رہی تھی جب وہاں بارہ سو کے قریب لوگ اتجاج کرنے آگئے یہ لوگ جنگ کے خلاف اتجاج کر رہے تھے یعنی ہتھیاروں اور ٹینکس وغیرہ کے خلاف اور بس پھر وہ جگہ میدان جنگ بن گئی پولس بھی وہاں آگئی اور اچھا خاصا مسئلہ ہو گیا لوگ اس مظاہرے میں فلسطین کے حق میں بھی نعرے لگا رہے تھے اور دوستو آخر میں اس عجیب سپورٹ کو دیکھیں امریکن فوٹبال لیکن یہ کیچڑ میں کھیلی گئی ہے اصل میں امریکہ میں کچھ دن پہلے یہ میچ کھیلا گیا تھا اس کو مڈ بول کہتے ہیں یعنی امریکن فوٹبال جو کیچڑ میں کھیلی جاتی ہے یہ لوگ اس گیم کے پچاس سال پورے ہونے پر یہ عجیب میچ کھیل رہے تھے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک کیچر ڈسٹرپشن میں موجود ہے مجھے انسٹرپشن میں موجود ہے